دیکھئے الیکشن بہت قریب آگیا دو تین دن باقی ہے الیکشن میں اور اس موقع پر میں تمام انسانیت پسند اور انصاف پسند اور حق پرست اور غیر جو فرقہ واریت میں یقین نہیں رکھتے ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں تمام ہندو اور مسلمانوں سے کہ وہ ایسے آدمی کو ووٹ دیں ایسے کینڈیٹ کو ووٹ دیں جو ہندو مسلم بھائی چارے میں یقین لگتا ہو اور ہندو مسلم میں نفرت نہ پھیلائے ہندو مسلم سیکھ عشائی آفس میں بھائی بھائی یہ اس کا جذبہ ہو اور مسلم لیگ اخر بھارتی مسلم لیگ سیکلر یعنی آل انڈیا مسلم سیکلر کا بحیثیت نیشنل پریسیڈنٹ ہونے کے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے کینڈیٹ حیات اللہ عبداللہ شیخ کو کامیاب بنائیں جو نورٹ سینٹرل ممبئی کانسٹیشنسی سے کھڑے ہیں اور یہ اپنی طاقت دکھائیں مسلمانوں سے خاص طور سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کو بھاری ووٹوں سے کامیاب کر کے اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہیں جب تک کہ آپ اپنی طاقت کا اظہار نہیں کریں گے کوئی آپ کے وجود کو نہیں مانے گا اب دیکھئے اگھاڑی ہے جو یہ کہنے میں انڈیا گرد منزل نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا پورے مہاراش میں کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا آپ اپنی اس توہین کا احساس کریں اس توہین کو سمجھیں کہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے آپ اس توہین کا جواب دے سکتے ہیں اپنے ووٹ کی طاقت سے اور یہ سمجھائیے کہ حیات اللہ عبداللہ شیخ ہمارے کینیٹیٹ ہیں اور ہماری پارٹی ہمارے کی نمائندے ہیں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ دے کر اپنی طاقت کا احساس کرائیں گے یہ آپ تمام مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسا احساس کریں اور یہ گھر سے نکلیں یہ سوچ کے نکلیں کہ ہم اپنے نمائندوں کو بڑ دینے جا رہے ہیں اور اپنی طاقت کا احساس کرائیں گے سب سے پہلے ابھی تو بات ایسی ہو رہی ہے کہ گڑ بندن گڑ بندن میں ایسا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے نہ چاچا بھتیجے کا ہو رہا ہے نہ بھتیجہ چاچا کا ہو رہا ہے مطلب کیسا ہے کہ میں اور بھی نام گنوا سکتا ہوں لیکن نام نہیں گنوا ہوں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنا کمتی اوٹ سمال گے رکھیں اور مسلم لیک کا نمائندہ حیات شیخ آپ کے سامنے آیا ہوا ہے میری نسانیہ آپ ٹوچ کا بٹن دبا کے کامیاب کیجئے آپ یہ مت سوچئے کہ مسلمانوں کا اوٹ مسلمان خراب کرنا ہے میرے بھائی یہ آپ کی طاقت میری طاقت ہوگی کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم آٹھ لاکھ ہیں آٹھ لاکھ سے زیادہ ہے ہمارے کو اپنا اوٹ اپنے کھاتے میں آئے تو ہماری گنتی ہم کو پتا چلے گی ہمارے اوٹ بڑھ جارے کچھ اوٹ جارے اوٹ ہمارے بڑھ اس لئے ہماری طاقت ہم کو نہیں پتا چلیے مسلم لکھ کو اٹھ دے کے بٹن دبائیے ٹوچ کا کامیاب کیجئے پھر آپ کی طاقت آپ کو پتا چلے گی کہ آپ کی کیا طاقت ہے دیکھئے یہ مطلب ایسا ہے کہ آپ تو یہ سویرے کہ ان کو اگر آپ آدھی رہت میں بلاؤ گے تو یہ آدھی رہت میں آئیں گے آپ کی گھر کیونکہ آج ان کی گھرج ہے یہ آج سے پانچ سال پہلے کہاں تھے ان کو پوچھا جائے کہ پانچ سال پہلے کہاں تھے چھے بجے اٹھ کے آ رہے یا لوگوں سے امیٹ رہے یہ تو ابھی ان کا فیشن بن چکا ہے بیس تاریخ کے بعد یہ کتنے بار کس کے پاس آتے وہ دیکھنا ہے تو یہ جو ہمارے مدن جو ہمارے اوٹر سے یہ ہم جہاں سے کھڑے ہیں مومنو سینٹر سے یہاں پہ آٹھ لاک کے اوپر مسلم اوٹر سے جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے مسلمانوں کو کسی بھی مسلمانوں کو اگر ٹکٹ ملتی اگاڑی سے تو ہم اس کو مطلب مان لیتے لیکن یہاں پہ جو بھی گھڑ بندن بنائے گھڑ بندن نے کیا کیا ہے کہ صرف اور صرف مسلمانوں کا استعمال کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو یوز کرو اور چھوڑ دیں تو مسلمان کسی مسلمان کو بھی ٹکٹ کسی پارٹی نے نہیں دیا نہ سیوسر نے دیا نہ راشوادی نے دیا اور نہ ہی کانگریس نے دیا کسی نے بھی نہیں دیا لیکن کہنے کے لیے گھڑ بندن نے کہ آٹھالیس سیٹ میں سے ایک سیٹ نے آٹھ لاکھ سے اوپر مسلمان ہے ہمارے یہاں پر لیکن کیا مسلمان نہیں جی سکتا